ہیلو فرنز ایگل پرائز بارن میں خوش آمدید سبسکرائب کا پٹن دبائیں اور ہاں بیل آئیکن تو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں السلام علیکم دوستو دوستو کیا عالوالے خیریتیں امید کرتا ہوں سب دوست خیریتیں ہم گئے اللہ پاکے ہیں سوامان میں رکھیں سب دوست شادو آباد رہیں دوستو آج میں آپ دوستوں کو بانڈ ساڑھے ساتھ آزار شہر لاہور کے لیے یہ فائنل ویڈیو دینے جا رہا ہوں یہ میری ویڈیو مکمل دیکھنا دوستو انشاءاللہ اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری گیم لگ جائے گی اور انشاءاللہ لگے بھی کیونکہ اللہ تعالی جو ہے وہ کسی بھی محنت رائے گا نہیں کرتا ہم محنت کرتے ہیں آپ بھائیوں کے لیے آپ دوستوں کے لیے دوستو ہمارا کام ہے محنت کرنا شہر سے شہر روٹین نکالنا ہم باقی آگیا آپ بھائیوں کا نصیب ہے انہاں نصیب سے لگتا ہے دوستو میں کچھ بھی کروں کیا بھی کروں آپ دوستوں کو نصیب نہیں جائے سکتا نصیب میرے اللہ پاک کے ہاتھ نہیں تو دوستو باتیں کریں گے تو ویڈیو آج بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ فائنل ویڈیو ہے تو بہت روٹین بھی آپ دوستوں کو دکھانی ہے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور دوستو چلتے ہیں روٹین کی طرح دوستو روٹین بانٹ ساڑھے سات آزار میں جب بھی سات کا کلوز لگے پہلی پٹی میں تو نیچے کلوز جفت میں لگے یا تاک میں لگے بانٹ ساڑھے سات آزار میں جب بھی سات کا کلوز لگے تو دوستو یہ پہلی مرتبہ سات کا کلوز لگائے دوہزار آٹھ میں یہ دیکھیں دوستو یہ دوہزار آٹھ سات کا کلوز لگیا تو تیسری پٹی میں اگر تاک کا فگر لگاؤ تاک کا کلوز لگائے تو نیچے جفت کا کلوز لگے گا چوتھی پٹی میں یہ دیکھیں دوستو پہلی پٹی میں ستانوی ککڑا لگ گیا بان ساڑھے سات ہزار میں تو تیسری پٹی میں کلوز دیکھنا ہے جفتے یا تاک اگر تاک ہے تو نیچے جفت لگے یہ دیکھیں دوستو جفت لگیا پھر دوستو یہ لگائے دو ہزار گیارہ میں ساتھ کا اوپن پہلی پٹی میں سترہ ککڑا تیسری پٹی میں دوستو سات کا کلوز تاک میں لگ گیا کلوز ٹھیک ہے دوستو نیچے جفت میں لگ گیا چار کا کلوز پھر دوستو یہ لگا یہ دو ہزار پندرہ میں ست آٹھ کا اکڑا سات کا کلوز پہلی پٹی میں پھر دوستو یہ لگا تیسری پٹی میں سات کا کلوز تاک میں تو نیچے جفت کا کلوز لگ گیا دو میں دوستو پھر دوستو دو ہزار سولہ میں لگا ستہ تر کاکڑا پہلی پٹی میں ساتھ کا کلوز لگ گیا تیسری پٹی میں تاک کا کلوز لگا تین نیچے چھکت کا دو لگ گیا دوستو پھر دوستو یہ لگا ساتھ کا کلوز پہلی پٹی میں دوہزار سترہ میں ساتھ کا کلوز ستہ سی کاکڑا لگ گیا ٹھیک ہے دوستو یہ ساتھ کا کلوز لگا ہوا ہے تو دوسری پٹی میں دوسری پٹی میں جست کا کلوز لگیا دو کا دوستو تو نیچے تا کا کلوز لگیا تیسری پٹی میں دوستو آج لگاوا ہے سینٹالیس کا اکڑا پہلی پٹی میں دوہزارونیس میں سات سینٹالیس کا اکڑا سات کا کلوز پہلی پٹی میں لگیا تو تیسری پٹی میں لگاوا ہے تین کا کلوز تو اب ہمیں نیچے دوستو یہاں پلے کرنا ہے چوتھی پٹی میں ٹھیک ہے دوستو چوتھی پٹی میں ہمیں پلے کرنا ہے اور یہاں پہ لگاوا ہے تاک کا کلوز یہ تاک کا کلوز لگاوا ہے تو یہ روٹین کہتی نیچے چفت کا کلوز لگے روٹین کے حساب سے چھیکے دوستو یہ تھی اب چفت میں ہمارے پاس کلوز ہیں یہ ہماری روٹین تھی کلوز کی دوستو اب دوستو یہ شہر مظفرہ بات بانڈ دو سو دوسری پٹی یہ شہر مظفرہ بات بانڈ دو سو دوسری پٹی دو مرتبہ یہ شہر مظفر آباد بانڈ دو سو دوسری پٹی تیسری مرتبہ دوستو یہ شہر مظفر آباد تیسری پٹی اور ہمیں گیم کرنی ہے آخری پٹی میں شہر لاہورے بانڈ ساڑھے ساتھ آزاریں تو اس میں دوستو کیا ہو رہا ہے آؤ میں آپ کو دکھوں یہ دوستو یہ رہی ہے یہ شہر مظفر آباد دوستو یہ شہر مظفر آباد چیک ہے دوستو یہ لگا ہوئے 0-9 یہ ہم بار لکھیں گے یہ 0-9 لگیا دوستو ادھر 32 لگیا دوستو ادھر 89 لگا ہوئے اب دوستو ہمیں یہاں نیچے پٹی کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس نے دوستو 0-9 32 89 ٹھیک ہے دوستو تھوڑے مختصر کرنے کوش کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائیے بہت یہاں دوستو اس نے 0 کا اوپن کھیلا ٹھیک ہے دوستو پھر اس نے 3 کا اوپن کھیلا پھر اس نے 5 کا اوپن کھیلا یعنی 0 کا گھر اس نے 5 کھیل دیا اب یہ روٹن کہتی ہے کہ اب میں 3 کا گھر 8 کا اوپن بھی لے کروں ٹھیک ہے دوستو میں یہ سنگل اوپن بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیسے نکل رہا ہے یہ دیکھیں دوستو جب شروع میں سینٹر دوستو 3 لگا تو 3 کا ہم نے لیا گھر ایک کم کیا ساتھ ساتھ کا لیا گھر یعنی کہ ہمارے پاس ہو گئی یہ 3 اوپن ان 3 اوپنوں میں سے اوپن لگنا تھا تو 3 کا اوپن نیچے لگ گیا ٹھیک ہے دوستو پھر دوستو یہاں سینٹر لگا ہوا ہے شے شے سے ہم نے ایک کم کیا پانچ شے کا بھی لیا گھر ایک پانچ پانچ کا لیا گھر زیرو ٹھیک ہے دوستو یہ زیرو تو ادھر ہمارا پانچ کا اوپن لگیا یہ پانچ اب دوستو سینٹر لگا ہوا ہے چار چار کا لیا ہم نے گھر نو چار سے ایک کم کیا تین تین کا لیا گھر ہم نے آٹھ ٹھیک ہے دوستو تو ادھر بھی ہمارے پاس اوپن بنے یہ تین اب تین اوپنوں میں سے یہ دیکھیں دوستو جو میچ ہوگا ہمارا فگر وہ آٹھ کا ہو رہا ہے یہ زیرو پہ پانچ تین پہ اب کہتا ہے کہ آٹھ اگر افسیٹ کرے تو تین پہ تین کا بھی لگا دیں ٹھیک ہے دوستو تو ادھر میں نے آکڑے بنائیں اس کے اب کلوز دیکھیں دوستو آٹھ کا اوپن ہمارا ادھر میچ ہو رہا ہے اب کلوز دوستو یہ نو کا کلوز اس نے لگا دیا اب یہ اوپر لگایا ہے دو کا کلوز اب یہ کہتا ہے کہ میں نیچے بھی دو کا ہی کلوز لگا کے بیاسی کا آکڑا پلے کروں اور دوستو امید ہے یہ بیاسی کا آکڑا پلے ہو فرسٹ کم سیکنڈ زیادہ ٹھیک ہے دوستو اب سینٹر سمجھو دوستو یہ سینٹر لگا ہوا ہے آٹھ دو کم کیے شے دو کم کیے چار ٹھیک ہے دوستو اب یہ کہتا ہے کہ دو کم کر کے میں ادھر دو کا سینٹر لگا ہوں بیاسی دو کا ٹنڈولا ٹھیک ہے دوستو یہ اس طرح بھی دو آگیا اب یہ دیکھو دوستو ادھر یہ لگا ہوا ہے ادھر اکتر اس کا پانچمہ فگر اور شٹا فگر ٹھیک ہے دوستو اس کو جمع کیا ہم نے تو آٹھ اس کا فرق لیا تو شے ان دونوں میں سے نیچے سینٹر لگنا تھا تو یہ شے کا سینٹر لگیا ٹھیک ہے دوستو پھر دوستو ادھر لگا ہوا ہے تین اور آٹھ سوری تین اور ایک اس کی جمع کی تو چار فرق لیا تو دو نیچے سینٹر لگنا تھا یہ چار کا سینٹر لگیا ہمارا یہ سینٹر کامیاب ہو گیا اب دوستو ادھر لگا ہوا ہے پچھتر اس کی جمع کرتے ہیں تو جمع ہمیں ملتی ہے تین فرق نکالتے ہیں تو دو اب یہ کہتا ہے کہ دو تین میں سے میں سینٹر لگاؤں بیاسی دو ٹھیک ہے دوستو یہ بیاسی تین یہ دو ٹنڈول یہ ہو گئے دوستو اور دوستو ایک اور روپی نے بان ساتھ ہزار کی یہ اپنی جب بھی نو کا اوپن لگ جائے ساتھ ہزار کی تیسری پٹی میں نو کا اوپن لگ جائے اور نو کا چوتھا فگر لگ جائے یہ دوستو یہ دیکھیں نو کا اوپن لگیا نو کا چوتھا فگر لگیا نیچے زیرو کا ہی اوپن لگنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو پھر اس کے بعد دوستو یہ نو کا اوپن لگا تو اس نے کلوز کو اوپن میں اٹھا کے رکھ دیا ٹھیک ہے دوستو پھر دوستو یہ لگا نو چوتھا فگر نو تو یہ دوستو اس نے زیرو کا فگر پلے کر دیا اس کے بعد پھر دوستو اب ترانے لگا ہے جیسے یہ دوستو اوپر نو کا آگڑا لگا ہوا تھا تو نیچے اس نے زیرو کا اوپن پلے کر دیا ادھر دوستو یہ ترانے کا آگڑا لگا ہوا تھا تو اس نے تین کا اوپن پلے کر دیا دوستو چوتھا فگر بھی نو کا لگا ہوتا تو اس نے زیرو یانے یہ زیرو پہ زیرو اس نے ادھر کمپلیٹ کر دیا ٹھیکے دوستو اب یہ کہتا ہے کہ میں تین پہ تین کا اوپن ادھر پلے کروں اور ادھر اس نے کلوز نو کا گھر چار لگایا ٹھیکے دوستو اب ادھر نو کا گھر چار لگے تو یہ چونتیس کا اکڑا بنے ٹھیکے دوستو اگر افسیٹ کرے تو اب یہ نو کا نو علاقے ادھر اس کو انتالیس کا اکڑا پھلے کر رہے ہیں اور سینٹر دیکھیں دوستو تیرانوے پانچ تو چونتیس زیرو ٹھیک ہے دوستو ادھر لگاوا ہے تیرانوے زیرو تو ادھر سینٹر پانچ کا آنا چاہیے دوستو انتالیس پانچ میں نے جفت کے حساب سے جو کلوز آپ کو دکھائے اس جفت کے حساب سے یہ ہمارے اکڑے بنتے ہیں تیس بتیس چونتیس چھتیس اٹھتیس ٹھیک ہے دوستو مگر اس میں سے جو میرے پاس سے مضبوط چیز آ رہی ہے وہ چونتیس زیرو چونتیس پانچ ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ یہ انتالیس پانچ اور انتالیس زیرو بھی کر دیں اسے دوستو انتالیس زیرو ٹھیک ہے دوستو یہ تھوڑی سی مختصر روٹنگ تھی باقی تو میں نے آپ کو کافی روٹنگیں پہلے دکھائی ہیں دوستو انشاءاللہ ان میں سے بھی اگر یہ فیل ہوئی تو جو میں نے آپ کو پیشے روٹنیں دکھائی ہیں دو ٹنڈولوں کی ایک دکھائی دی ایک ٹنڈولے کی روٹن یہ دوستو سیکنڈ کے ایک ٹنڈولے کی روٹن جس میں انہاٹ زیرو ہے ہمارے پاس سیکنڈ میں یہ دوستو روٹن ٹھیک ہے انہاٹ زیرو اور دوستو دوسری روٹن آپ کو دکھائی دی یہ سنگل فورکاسٹ والی ٹھیک ہے تیس پین تیس ٹھیک ہے دوستو یہ میرے ویڈیوز پڑھے ہوئے دیکھ سکتے ہو اور دوستو ایک تیس دکھائی میں نے آپ کو دو ٹنڈولوں کی روٹن دو ٹنڈولا روٹن میں سے مجھے امید ہے کہ ایک ٹنڈولا ون ہونا چاہیے آگے نصیب ہے آپ بھائیوں کا میں وہ روٹن آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں ایک روٹن یہ دکھائی دی دوستو سولہ تین کا ٹنڈولا سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے دوستو ہمارے کام ہے دوستو محنت کرنا باقی آپ بھائیوں کا نصیب ہے انشاءاللہ اللہ آپ کا نصیب آپ کا اور ہمارا نصیب بہتر کرے انشاءاللہ اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ بھینے بھول گئی یہ دوستو میں نے وہ دیکھو یہ ریجسٹر میں روٹن یہ دکھائی دی دکھائی دی یہ دوستو تھوڑی بھی سے بھول گئی ایک منٹ ہاں یہ رہی اس میں دوستو یہ آپ کو میں نے دکھائی دی شیہتر چار شپن چار ٹھیک ہے دوستو اگر افسیٹ کرے تو جوہتر اور چوون ٹھیک ہے دوستو اس میں سینٹر نکر رہا تھا جو چھٹا پہ گئی تھا اس کو ایک فگر کم کر کے ہمارا سینٹر لگ رہا تھا یعنی شیہتر چار اور شپن چار یہ دوستو سیکنڈ کے آپ کو میں نے روٹنیں دکھائی تھی یہ تو صفت سیکنڈ میں ہے باقی وہ جو میں نے پیشہ آپ کو دکھائی وہ سیکنڈ کے لیے دوستو تو اب دوستو میں نے جو فائنل جانے کے افتیز رکھی ہے اپنے حساب سے جتنا جتنی میں نے محنس کی ہے جتنا میں نے حساب کتاب لگایا ہے جتنا میرا علم ہے وہ آئی ہوں کے سامنے دوستو یہ چیز بھی تھی دوستو یہ بھی یاد رکھنا یہ چیز جو ہے نا اس میں سے بھی پلے نہ ہو جائے یہ چیز بھی بہت پیاری چیزیں ستاسی اٹھتر اور زیرو سات بہرحال میں نے فائنل میں یہ مقصود چیزیں چنکے رکھی ہوئی ہیں آپ کو ابھی فائنل دکھا دوں یہ چیز میری فائنل ہے آپ دوستو کے لیے محنت ہماری نصیب آپ بھائیوں کا یہ رہی دوستو یہ ہے یہ دوستو چونتیس چوراسی انتالیس انانوے یہ اکڑے ہیں چار یہ ہیں یہ اس پہ میں نے ٹنڈولے بنائیں میرے پاس زیرو کا سنٹر جو ہے دوستو مضبوط پند رہا ہے زیرو پانچ کا سنٹر ہے آپ دوستوں کو جو فگر میچ ہو تو وہ پلے کریں سمجھ میں آئے پلے کرو نہیں سمجھ میں آئے شورد ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دوستو فس سیکنڈ کے ٹنڈولے یہ فسٹ کے لیے ہیں یہ فس سیکنڈ کے لیے ہیں دوستو ٹھیک ہے اور یہ صرف سیکنڈ کے لیے ہیں ٹنڈولا بن ہوگا انشاءاللہ اس میں ایک چیز میرے استاد کی بھی مجھے دی ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ دوستوں کو دے دیئے ٹھیک ہے بھائی اور اللہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے گیم بن ہوگی دعا کرنا دوستو یہ آپ بھائیوں کے لیے یہ دیکھ لیں سمجھ لیں اس چیز کو دوستو یہ پوری جو میں نے اپنی محنت کی ہے میری محنت کا نچوڑ آپ دوستوں کے سامنے ہیں اب آنا نہ آنا وہ نصیب کی بات ہے دوستو باقی انشاءاللہ یہ سیکنڈ کے ٹنڈولوں میں سے ایک ٹنڈولا ون ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا محنت ہماری یہ دوستو نصیب آپ بھائیوں کا ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری کوئی فیس نہیں ہوتی ہے دوستو میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں یہ محنت آپ بھائیوں کے لیے کرتا ہوں آپ دوستوں کے لیے محنت کرتا ہوں مجھے اور خوش نہیں چاہیے آپ بھائیوں سے بس یہ ہے کہ صرف میرے چینل کو سبسکرائب کرو میری ویڈیوز کو لائک کرو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو مجھے خوشی ملے گی اس کے ساتھ ہی آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اللہ آپ کا حمی و ناصر اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے آمین اللہ آپ